میرے دیتنے سے عوام گفت ہے میں لڑ جاتا ہوں اللہ کے فضل سے چاہے میں اپوزیشن میں بھی ہوں لیکن میں اپنے مہربانوں کے لیے بڑے بڑے افسروں سے چکر آیا ہوں احمد پورسیال کی دھرتی پر ایک ایسے چونے میرے ایک ورکر کو جڑکا تھا اور اسے تھانے سے نکالا تھا ایک گھنٹہ بھی میں نے اسے ایسے چونے کو تھانے نہیں رہنے دیا گھنٹے کے اندر میں نے اسی تھانے سے کبھی سکتا ہوں حویلی بہادر شاہ میں غریب لوگوں کی کوٹھڑی جلا کے گئی وہاں کے جگیردار لوگ تھے اس وقت کے جسٹس کے لے پھالک لوگ تھے اور اس وقت کے ایک نواب کے خاص تھے انہوں نے وہاں پر غریبوں کی جھوپڑی جلا دی میں الحمدللہ وہاں پہ پہ پہنچا دو ہزار گیار اکیمان ہے وہاں سڑک پہ ساڑھے چار گھنٹے کھڑا رہا چھے قرآن پاک جلا کر شہید کر دیئے گئے تھے ان کے بکیا شہید شدہ اور آکھ میں لے کر آیا سڑک پہ کھڑا رہا ساڑھے چار گھنٹے میں نے گرمی کے موسم میں سڑک پہ گزارے میں نے موقع پہ بندے گرفتار کروائے باوجود جج کی رکاوٹ کے اور اس نواب کی رکاوٹ کے بندے گرفتار کروائے کہ اس لڑا پچھکتر پچھکتر سال سبا کروائی ملاتوں میں لوگ اپنی ریاست بنا کر جاتے تھے اور چوریاں دن دہاڑے کر کے پھر بھنگا مانگا کرتے تھے میں نے کئی سال پہلے کی چوریاں واپس ہٹوائیں اور میں نے کہا اب کوئی جگیردار چوری کروا کے پھر بھنگا مانگے مجھے بتانا اگر میں چوری واپس نے ہٹوائے سکا تو چوری میں خود دادا ہوں یہ لوگ پاگل نہیں ہیں جو لکھوں کی تداد میں میرے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں انہوں نے میرے کام دیکھے ہیں انہوں نے میرا کردار دیکھا ہے یہاں کھانا گڑ مراجع کے اندر ایک بھٹی برادری کا بندہ رات کو اٹھایا اور تشدد سے مار دیا دوسرے دن اس کی لاش پڑی تھی کوئی پرسانے حال نہ تھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں تھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور میں شدید ترین اپوزیشن میں تھا اس وقت کا ایسے چو چہیتا تھا پی ٹی آئی کا میں نے اس موقع پر بھی پہنچا میں نے وہاں پہ کھڑے ہو کر اللہ کے فضل سے جب حافظ عطا اور رمان لیکی ہو تھا اس کو مجبور کیا اور مجبور کر کے پورے تھانے کے خلاف تین سو جو کیا پیار درد کروائی ایسے چو پر بھی پرچا پوری پولیس پر پرچا درد کروایا میرا کردار بولتا ہے بولنا آتا ہے میں گاہ نہیں ہوں اور گھنگا کہاں سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے اور یہ دھڑکن غریبوں کے نام ہے یہ دھڑکن مظلوموں کے نام ہے یہ دھڑکن مجبوروں کے نام ہے یہ ہر اس آدمی کے نام ہے جس کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے چاہے کھانے میں چاہے کچھے ہی ہم ساتھ ہیں آپ کے اور یہ بھی نہیں کہ میں کوئی کمزور سا کہنی ریٹ ہوں کہ جو تمہارے پاس آ گیا اور آپ کو تقریر کر کے چلا جاؤں گا اور نیندے حرام کر دیئے ان کی میں نے پوچھوں ان سے ان کو پتہ چل گیا کہ کوئی آئے ان کے سامنے کمزور نہیں ہوں اللہ کا فضل ہے جس دن الیکشن ہوگا دیکھنا ہر پولنگ سے میرا ریزلٹ دے ان کی شکست کا اعلان بن کر دے آپ لوگ اگر میرے بازو مضبوط کریں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایک عام آدمی کی فتح ہوگی ایک عام آدمی کی فتح جو صرف چار اکڑ کا مالک ہے یہ اس کی فتح ہوگی اور اس کی فتح ہر غریب اور مظلوم اور مجبور کی فتح ہوگی آپ میرا ساتھ دیکھ جان چھڑوا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے ہمارے جھنگ کو پس ماندہ آ لیا جان چھڑوا ہے ان کو جن کے پاس سوائے عمران خان کے فوٹو کے بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے عمران خان کے فوٹو کا سہارا لے کر یہ آپ کا ووٹ اب آپ سے چھیننا چاہ رہے ہیں ووٹ بہت قیمتی ہے بہت قیمتی اور اگر میرا کوئی ٹی ٹی آئی کا نوجوان میری تقریر یہاں پہ سن رہا ہے تو میں اسے کہوں گا مرضی تیری اپنی لیکن اگر وہ کینی ڈیٹ آئے تو اس کے سامنے قرآن رکھ کے اس سے اس پہ ہاتھ رکھوا لینا کہ جیتنے کے بعد وہ عمران خان کے ساتھ رہے گا نون لیگ میں نہیں شاہر ہے تمہارا یہ کینی ڈیٹ مہدہ کر چکا ہے تمہارا یہ کینی ڈیٹ میں آنے حلفیاں دے کے آ رہا ہے یقین دیانیہ کروا کے آئے کہ مجھے صرف عمران خان کا ووٹ لینے دو پھر میں نون لیگ میں شامل ہو جاؤں گا تم سے ووٹ تھگے گا عمران خان کے نام پر عمران خان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا یہ بات میں تمہیں بتا رہا ہوں اور میں سکرین کے سامنے بتا رہا ہوں اور اگر میری بات کے یقین نہ ہو تو ایک قرآن پاک ویڈیو کی موجودگی میں لے جاؤ اور اس کے سامنے رکھ اور اسے کو اس پہ ہاک رکھ کہ آپ الیکشن کے بعد بھی عمران خان کے ساتھ رہو یہ ضرور کروا لے نا میں پی ٹی آئی کے نوجوانوں کو مجھورا دیکھا ہوں برقی میں انشاءاللہ انشاءاللہ اے واری تو ساٹھی ہے انشاءاللہ دیکھیں نا کتار میں جو بندہ لگا ہوا ہونا ایک نیک دن اس کی واری آئی ہے میں کتار میں لگا رہا ہوں اب میری باری آگئی ہے یہ کچھ بھی کر لیں پچھلا الیکشن بھی انہوں نے مجھ سے چھینہ تھا جیتا ہوا میں تھا انہوں نے چھینہ تھا اب وہ نہیں رہے جو ان کو لیکشن چھین کر دیا کرتے ہیں اب سہارے چھین گئے ان سے اب ان کے پاس کوئی سہارا نہیں سوائے عمران خان کے پوٹ رکھے ہم اپنے وین پر ووٹ مانگ رہے ہیں کہ ہم ہمارا کردار دیکھیں ہم ہلکے میں پورا پانچ سال رہتے ہیں حوام کی حدمت کرتے ہیں باوجود اپوزیشن میں ہونے کے کسی افسر کی جرت نہیں ہے کہ ہم بھی کہیں کسی افسر کے پاس جائے اور سفارش کریں اور وہ کہہ دیت اسی اپوزیشنیں چھوے لحظت چلے جاؤ اتنی جبرت کا ہم نے ان کو اس وقت بھی نہیں کرنے کیا ہم اس وقت بھی اس طاقت میں رہے ہیں اور تمہیں بھی یہی سکھانا چاہ رہے ہیں کہ شاہین اڑا یہ قیدی پر اندھوں کو بتا کر تکراؤ سلافوں سے اڑو خون میں نہا کر بازو پہ بھروسہ ہے تو انصاف نہ مانگو ورنہ پچھتاؤ گے اس دور میں زنجیر سلام اپنے ووٹ کی قوت سمجھے اور حسو ملیل کے لوگوں میرے رب نے مجھے کامیاب کرنا ہے میں اپنے رب سے پر امید ہوں کامیاب ہونے کے بعد اگر میں کارکردگی نہ دکھا سکا میں ڈھیٹ نہیں ہوں کہ مو اٹھا کہ پھر ووٹ مانگنے آ جاؤں گا میں سیاسیشتی پر بہت 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 بہت